نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستو یہ قصہ امیتا بچن کی ماں تیجی بچن کا ہے ہندی کے مشہور قوی ہریون شرائے بچن اور بولیوڈ کے ابنیتا امیتا بچن کی ماں تیجی بچن کا نام تو ہر کوئی جانتا ہے پتے ہندی ساہیت کے دھرندر اور بیٹے ابھینے کے شہنشاہ لیکن تیجی بچن اس پریچے سے الگ اپنی بھی ایک پہچان رکھتی ہیں تیجی بچن کو ایک سماس سیوکہ اور منو ویجیان پروفیسر کے طور پر بھی جانا جاتا تھا 12 اگست سال 1914 تیجی بچن کا جن ہوا اور 21 دسمبر سال 2007 93 سال کی عمر میں تیجی بچن نے اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کہا لوگ تیجی بچن کو امیتا ب کی ماں کے طور پر تو جانتے ہی ہیں لیکن تیجی بچن اپنے آپ میں بھی ایک بڑا وقتت ورکتی تھی وہ ایک سرل ویبھار کشل ساماجک کاری کرتا تھی تیجی بچن اور اندرہ گاندی کے بیچ اچھی دوستی تھی تیجی بچن کا اصلی نام تیجونت کور سوری تھا ان کا جن بڑیش بھارت کے پنجاب میں ہوا تھا یہاں لائل پور میں ایک پنجابی سکھ خطری پریوان میں 12 اگست سال 1914 کو تیجی کا جن ہوا تیجی بچن شروع سے پڑھائی میں ہنہار تھیں اور انہیں ساہت میں گہری دلچسپی تھی انہوں نے منوگیان کے شکشہ حاصل کی اور بعد میں خوب چند ڈگری کالج لاہور میں منوگیان پڑھانا شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ تیجی ایک سنگر اور تھیٹر آرٹیسٹ بھی تھی تیجی بچن نے فلم ویت نگم کے ندیشک کے پدھ پر بھی کاری کیا جب تیجی بچن لاہور کے ڈگری کالج میں پڑھاتی تھی تب ان کی ملاقات علاوہ باد وشو دیالے میں انگریزی پڑھانے والے پروفیسر حریون شائع بچن سے ہوئی حریون شائع بچن شادی شدہ تھے اور اپنی پہلی پتنی کے ندھن کے بعد دکھ سے اُبر رہے تھے دونوں کی بیچ ملاقاتیں بڑھیں اور سال انیس سو اکتالیس میں دونوں نے علاوہ باد میں شادی کر لی ان کے دو بیٹے ہوئے ایک امیتا بچن جو فلموں میں آئے دوسرے آجیتاب جو کی پیشے سے بزنسمن ہے نہرو پریوار اور بچن پریوار کی دوستی تو جگ جاہر ہے لیکن اس دوستی میں تیجی بچن اور اندرہ گاندھی کا نام بھی لیا جانا چاہیے تیجی بچن اور اندرہ گاندھی دونوں اچھی دوست تھیں دونوں دوستی کو امیتاب اور راجیو نے آگے بھی بڑھایا ایک ریپورٹ کی مانے تو جب راجیو گاندھی نے سونیا گاندھی سے شادی کرنے کی اچھا جات آئی تھی تو تیجی بچن نے ہی اندرہ گاندھی کو اس شادی کے لیے منایا تھا اور سونیا کے ودیش سے بھارت آنے کے بعد دونوں کی شادی میں سونیا کی طرف سے ساری نسرس میں بھی تیجی بچن نے نبھائی تھی سنتے رہی The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی